کہ ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک کاز لے کے آئے تھے کہ ہم عمل لے کے آئے تھے کہ اگر ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پہ آگئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہلاک کچھ بہتر ہو جائے لیکن ہلاک تو جوں کہ تو ہی ہے لیکن میں بار بار گورنمنٹ سے جب بھی میں گورنمنٹ کے مطلب میڈیا کے سامنے آئی ہوں میں نے ایک ہی بات کیا کہ ہمیں سیاست کا احسان نہ بنایا جائے ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے دیکھیں یہ ہمینیٹیرین ایشو ہے نا ہمینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہمارے ایشو کو سالف کیا جائے ہم دونوں طرف کی حکومتوں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ایشو کو مل بیٹھ کے آپ سوٹ آؤٹ کیجئے ہمیں میکہ بھی چاہیے ہمیں سسرال بھی چاہیے بچے نانا نانی کر کے روتے ہیں ماما مامی کر کے روتے ہیں تو ان کی بھی تو وہاں پہ رشتے ہیں نا ہمیں بھی حق ہے ہم چاہتے ہیں کہ میکہ بھی ہو اور سسرال بھی ہو ہمارا تو ہم گورنر صاحب سے انڈیا کی حکومت سے پاکستان کی حکومت سے انسار برنی ٹرسٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری آواز اٹھائیے ہمارے ایشو کے اوپر کام کیجئے تو ہمیں آنے جانے ہیں انڈیا حکومت یا تو ہمیں سفری دستاویزات دے ٹریول ڈاکومنٹس دے اگر ٹریول ڈاکومنٹس نہیں تو نیشنلیٹی دے نیشنلیٹی نہیں دیتے ہیں تو ہمیں یہ ڈیپورٹ کر دیں اور سپاؤس ویزا پہ ہمیں واپس پھر لے آئیں یہاں پہ سپاؤس ویزا ہمیں پھر یہ جاری کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہ جو کیسز لگائے ہوئے ہیں انہوں نے پندرہ سالوں سے سولہ سالوں سے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیسز جو انہیں ختم کیا جائے ہیں ان کیسز کی بنیاد کیا ہے ہمیں مجھے نہیں پتا کہ ہم پہ کیس ہوئے کیوں ہیں ابھی ایک سال پہلے ہماری ایک خاتون کو آرسٹ کیا گیا تھا اسے اب رہا کر دیا انہوں نے ابھی چند مہین پہلے کی بات ہے ایک اور خاتونیں جنہیں اس وقت جمہو جیل میں رکھا ہوا ہے تو وہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر یہ دیرے دیرے کیس لگائے جا رہے ہیں یہ کیس ہم پر نہ لگائے جائیں جب ان خاتون کو آرسٹ کیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو پاسپورٹ تو ہم سبھی خاتین کے پاس نہیں ہے تو کیا پھر یہ لوگ ہمیں ہم سبھی خود ان کو آرسٹ کر رہی ہیں ان کو پندرہ بیس سال بات یہ جاد آیا کہ ہمارے پاسپورٹ نہیں ہے جب ہمیں انٹر ہوئے تھے اس وقت ان لوگوں نے کانونی کا روائی کیوں نہیں کی تھی دیکھیں کوئی بھی دہشتگار اپنے بیوی بچوں کو لے کے نہیں آتا ہے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بیویاں ہیں دہشتگار تو بیوی بچوں کو نہیں ساتھ لاتے فالسی مرتبو یہ واپس آئے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگار دیں اگر دہشتگار دیں تو واپس کیوں بلایا ہے یہ بیت باؤ ہمارے ساتھ کیوں ہے ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے ہم پاکستانی ہیں نیپالی ہیں ہم انڈیا نے ہم ہے کون ہے ہماری ایڈنٹیٹی کیوں ہم سے چھین لی گئی ہے ہم سے ایڈنٹیٹی کیوں چھین لی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر روٹی کپڑا مکان یا ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے بس ہمارا گورنمنٹ سے یہی ہماری اپیل ہے یہی ریکویسٹ ہے سشمہ سوراج صاحبہ سے یہی اپیل ہے نرندر موڈی صاحب سے یہی اپیل ہے انڈین گورنمنٹ سے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں پاکستان گورنمنٹ سے اور جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بس ہماری ان سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس پروائیڈ کیے جائیں ہمیں جو ہے سیٹیزنشپ یہاں کی دی جائے ہمیں یہاں کا مشہری مانا جائے اگر نہیں تو ہمیں ہمیں واپس کر دیا جائے تو پھر ہمیں ڈیپورٹ کر دیا جائے ڈیپورٹ کر دیا جائے